جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب و عذاب کیا جانے بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب و عذاب کیا جانے کس میں کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے تو تو اللہ کی محبت میں ڈوب کے عامال کر رہے ہوتے ہیں تو جن پہ اللہ فخر کرتے ہیں وہ کون ہیں حدیثِ ممارکہ کے اندر آتا ہے کہ جہاد کے لئے لوگ گئے ہوئے جب یہ جماعت واپس آئی دین کے کام کے لئے گئے ہوئے جماعت واپس آئی سب تھکے ہوئے تھے سارے سو گئے ایک مسلح پہ شاہ کے کھڑا ہو گیا اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں دیکھو تھکا وہ یہ بھی تھا لیکن میری محبت میں کھڑا ہو گیا فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں اور ایک اس نوجوان کے اوپر کہ جو خود بھی جوان ہے خوبصورت بیوی بھی موجود ہے اور وہ رات آتی ہے مسلح پہ شاہ کے تحجز کے لئے کھڑا ہو جاتے ہیں اللہ بلاتے ہیں دیکھو یہ بیوی کے ساتھ وقت گزار سکتا تھا لیکن میری محبت نے اس کو مسلح پہ کھڑا کر دی ایک واقعہ اور سن لیجئے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک کی پیاری بندی نیک بندی جب نیوان کے پیٹ میں تھی تو ماں نے کہا تھا رب جو انی نظر تو لکا ماں فی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہیں آپ کے لئے وقف اللہ کی شان اولاد ہوئی تو بیٹی لیکن نیت کر چکی نہیں وہ اپنی تنہائی کے اندر عبادت کے اندر جیسے آپ سمجھ لیں اعتقاف کے اندر یہ اپنی مخصوص جگہ پہ بس اللہ کی عبادت کرتی اس زمانے کی شریعت کے مطابق سب کو پتہ چل گیا کہ یہ وقف ہے اور اللہ کے لئے انہوں نے عبادت کرنی ہے بہرحال یہ جوان ہو گئیں جوانے کے وقت رشتداروں نے فیصلہ کیا کہ بھئی اب ان کی شادی کر دینی چاہئیے بالغ ہو گئیں بڑی ہو گئیں تو اس وقت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی سے فرمایا اپنے گھر والوں سے رشتداروں سے کہا کہ دیکھو بھئی جب آپ مجھے اللہ کے لئے غفت کر ہی چکے ہیں آپ مجھے جب اللہ کے لئے غفت کر ہی چکے ہیں تو میں اپنے جذبات کی اپنے خواہشات کی اپنی زندگی کی ہر بات کی قربانی دیتی ہوں نہ مجھے شادی کی ضرورت نہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت بس مجھے اللہ اللہ کرنے دو مجھے اللہ ہی کے ساتھ چھوڑ دو تو گھر والوں نے اس بات کو قبول کر لیا جب بندہ قربانی دیتا ہے تو پھر مہربانی بھی آتی ہے جب پروردگار کسی بندے کو دیکھ لیتے ہیں کہ پکا ہے پھر اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں بھی بڑی عجیب آ جاتی ہیں اللہ تعالی کو بی بی مریم کی ادا اتنی پسند آئی ان کو بغیر خاون کے بیٹا دے دیا اور ان کو اور ان کی اولاد کو اپنی نشانیوں میں سے بنا لیا وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَاهَا آیا ان کو اور ان کے بیٹے کو اپنی نشانی بنا لیا ان کے نام کے اوپر قرآن کی ایک صورت کا نام رکھ دیا اور ان کی پاک دامنی کے تسکے قرآن مجید میں کر دیا قیامت تک ہوتے رہیں گے اور اس کے علاوہ ایک نام اور بھی عطا فرمایا شوہر کا انکار کیا تھے رہا کہ شادی نہیں کرتی پروردگار عالم نے جنت میں نبی علیہ السلام کی بی 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 بنا دیا امی خدیجہ بیمار تھی آقا نے فرمایا کہ جب جنت میں جاؤ گی تو میری دو بی بیوں کو سلام کہہ دینا حیران اللہ کا نبی میں پہلی ہوں آپ کی بی بی کس کو سلام پہنچا رہے کہا اللہ نے فیرون کی بی بی آسیہ بنت مضاہم اور بی بی مریم کو جنت میں میری بی 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 بنا دیا ان کو سلام کہہ دینا موسیقی